موسیقی شروع لگن عام سجن ہائید میربان اور رحم کرنے والا ہے انجینئر اسمان نواز بسرا کے جائم سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خروفیت سے ہوں گے آج ہی ہماری ویڈیو کنگڈم ویلی کے حوالے سے ہے اور بڑی زبردست قسم کے نیوز ہے گوڈ نیوز ہے فور آل دی میمبرز آف کنگڈم ویلی گوڈ نیوز کہا جی آپ اپنی سکرین کے اوپر اس ٹائم پر ایک پکچر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ آپ خود بھی اپنے ان پر بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنگڈم ویلی کے دو آپ کے فائنل این نوزیز جو ہیں وہ شو ہونا شروع ہو گئے ہیں پھارٹا کی ویب سائٹ کی اوپر جو کہ ایک آپ کا چودہ سو کنال کا ہے اور ایک آپ کا جو ہے تین ہزار کنال کا ہے اور اس طریقے سے یہ منصوبہ آپ کا فورٹی فائیو ہنڈڈ کنال کی اوپر جو ہے اس کا پروول ہونے جا رہا ہے تو یہ بیسیکلی چیز ہوتی ہے میں نے جو ہے جس طریقے سے ویڈیوز کے اندر یہ چیز میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ڈیویلپر جب بھی کوئی سوسائٹی بنانے والا جب آپ کو یہ چیز کہے کہ جی میرا انوزیز جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے تو ایک چیز جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے کہ انڈر پروسیس آپ کی سرکاری ویب سائٹ کی اوپر شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ منصوبہ پہلے بھی انوزی اپروف تھا لیکن پہلے یہ تھا تھوڑے رکبے کی اوپر انوزی اپروف تھا پہلے بھی اس کے پاس انوزی تھا لیکن انہوں نے کچھ مزید رکبہ خرید کے اس کو بھی انوزی کا جو پروسیس ہے اس کے اندر انٹر کیا اور آج یہ چیز شو ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ جی اس کا انوزی پہلے دن سے انڈر پروسیس کنگڈم ویلی واحد پروجیکٹ تھا جو کے لو کاسٹ منصوبہ تھا جس کے پاس انوزی تھا فائنل انوزی لیکن وہ تھوڑی زمین کا تھا آج انہوں نے اپنے دو مطلب کے جو یہ ہے پیچز جو ہیں زمین کے ٹھیک ہے اس کا انہوں نے انوزی جو ہے وہاں پہ انٹر کیا ہے اور وہ انوزی شو ہوتا ہے وہاں پہ اور اگلا جو ہے میں آپ کو ساتھ جو نیو شیئر کرنے لگو اگلا یہ ہے کہ تین ہزار کے بعد وہ اگلا ایک پیچ ڈالنے لگے ہیں پانچ ہزار کنال کا تو یہ اس ٹائم پہ چکری روڈ کی اوپر مطلب کہ یہ جو ایریا ہے چکری بیلٹ جس کو کہتے ہیں وہاں پہ سب سے سستہ ترین ہاؤسنگ منصوبہ بن جائے گا جس کے پاس سب سے بڑا انوزی ہوگا ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے جو دیگر منصوبے ہیں جو آپ کی چکری بیلٹ کی اوپر لکیٹڈ ہیں ان کے لیے کہ ان کے پاس انوزیز ان کے انوزیز بہت عرصے سے یہ ہیں انڈر پروسیز انوزیز ابھی تک فائنل اپروولز نہیں آئے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک منصوبہ ایک بالکل سائٹ پہ ہو کہ اس نے اپنا فوکس رکھا کہ ہم کسی بھی لیٹیگیشن میں نہ پڑھیں سائٹ کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں بیلٹنگ بھی انہوں نے اپنی اناؤنس کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے آج آپ لوگوں کے پاس اوپرچونٹی ہے کہ آپ سستی چیزیں اویل کر سکتے ہیں میں آپ کو دیگر سوسائٹیوں میں جہاں پہ آپ کو ساڑھے تین مرلہ کے پلات جس قیمت میں ملتے ہیں ہم آپ کو اسلام باد ریل سٹیٹ کی ٹیم ایک کنال کا پلات انشاءاللہ ادھر مینیج کروا کے دیں گے کینگڈم ویلی میں اور اسی حوالے سے ہمارے پاس انسٹالمنٹ کی اوپر بھی ڈسکاؤنٹس اویلیبل ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے فارم اوسیز ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی کیٹیگری جو ریزیڈینچل ہے جو چار مرلہ اٹھ مرلہ کے کمرشل کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں دس اس دی بائنگ ٹائم یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دینے لگوں یہ چیز میرے ساتھ جو میریجمنٹ نے شیئر کی ہے پانچ مرلہ کا پلوٹ آپ کا اٹھارہ لاکھ رپے کا ہونے جا رہا ہے جب ان کا یہ ساری چیزیں آجیں گی فولی اپرووٹ اٹھارہ لاکھ رپے میں شیئرٹی کر دیں گی اس ٹائم پہ آپ کو بڑی مناسب قیمت میں پلوٹ مل سکتا ہے آپ نیچے دیئے وے نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو منیج بھی کروا کے دیں گے انسٹالمنٹ کی اوپر بھی ڈسکاؤنٹ لے کر دیں گے اور ساری کی ساری چیزیں آپ کی ڈور سٹیپ پہ منیج کروا کے دیں گے پلس نائن ٹو تھری تھری فائی فائی تھری اے ڈبل ون ڈبل ون اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیئے وے نمبر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ویٹس اپ کی اوپر بھی اویلیبل ہے اور یہ ایک بڑی زبردست قسم کی اوپرچونٹی ہے آپ لازمی اویل کریں اور جتنے بھی میمبران ہیں ان کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں کی انویسمنٹ پہلی بات ہے اسلامباد ریل سٹیٹ جب بھی کام کرتا ہے پہلے منصوبے کو دیکھتا ہے اس کے ڈبل پر دیکھتا ہے اس کی ساری چیزیں دیکھتا ہے زمین کیونکہ دیکھیں جو منصوبہ ہوتا ہے نا وہ کاغش میں نہیں بنتا وہ زمین پہ بنتا ہے تو زمین جب آپ کے پاس ہوگی تب بھی آپ اس پروسس پہ جا سکے گئے ادارہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا اب انہوں تین ازار کنال ہے یہ پندرہ سو لکھا ہوا ہے تو تین ازار کنال یہ مو سے کہنا بڑا آسان ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کہنا تین ازار کنال لیکن جو لوگ زمین کو سمجھتے ہیں تو تین ازار کنال بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ہم اسی منصوبے میں کام کرتے ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہم اپنے بیسیکلی آپ لوگوں کیوں بتاتے ہیں انویسٹر جو ہوتا ہے جو انڈ یوزر ہوتا ہے وہ فائدے میں کیوں رہتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب ایک چیز بن گئی ہے ادھر مطلب ساری کی ساری چیزیں ہوگی اس ٹائم پہ آپ کی بائنگ جو ہے آپ کی جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ دیفنیٹلی آپ کو مہنگی ملے گی جوس اس کے اندر سے زیادہ تار لوگ جو ہے وہ پی چکے ہوں گے ہم آپ لوگوں کیوں بتاتے ہیں اس ٹائم کہ جب موقع ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس میں انویسمنٹ جو ہے وہ ضرور کیا کریں اور کبھی بھی یہ کام نہ کیا کریں کہ جی فارزمپل آپ کے پاس جو ایکسپینس ہے مطلب جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو سیونگ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ آپ یہ چاہیں گے جی میں یہ ہے کہ بیس ایک یہ ہے فائلے ادھر خرید رہوں اور آپ اس کو کانٹینیو نہ کر سکیں میری آج بھی مطلب یہ میری ویڈیو کے حوالے سے بہت سے لوگ پھر آگے شیئر کرتے ہیں اور وہ لالج میں آ جاتے ہیں میں آپ کو ویڈیو کے اندر بلکل یہ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ایک چیز آپ کو گائیڈ کروں اور سنسیر ایڈوائس یہی ہے بھائی جن ایک پلارڈ لے لیں بیسا ساڑھے تین مر لے کر لے لیں بیسا کنال کر لیں آپ کے بجٹ کے کھوڑے لیکن وہ لیں جو آپ مچور کر سکیں جو انویسمنٹ آپ مچور کر سکیں ایسی انویسمنٹ نہ کیا کریں کہ جی پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں بیسا آپ نے پلارڈ بک کروا لی ہیں لیکن آپ اس کو کانٹینیو نہیں کر سکتے اس میں آپ بھی خراب ہوگئے سیٹی پھر ایڈ جینڈ کیا کرے گی آپ کی فائلز کو نیو ریٹ پہ جو ہے کنورٹ کر دے گی جرمانے لگانا شروع کر دیں گی فائلیں کینسل کر دیں گی پھر آپ جب ریفنڈ کے چکر میں جائیں گے ٹھیک تھا کہ آپ کو لاؤس ہوگا تو اس وجہ سے میرا مشورہ ہمیشہ یہی ہے جتنے بھی احباب ہے کہ آپ چادر دے کے پاؤں پھلائیں ٹھیک ہے اس طرح نہ کیا کریں کہ پاؤں پھلا کے یہ فلمی ڈائلوگ تاکی باتیں اچھی لگتے ہیں کہ پیر پھلا کے پھر چادر آگے کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا بجٹ کے کارڈنگ ایک چیز اپنی منیج کریں اور نیچے دیئے وے نمبر پر رابطہ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ